یونیٹی اینڈ بردر ہوت اجلاس کے اندر تمام خواتین و حضرات کو میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اکرجت للناس تامرون بالمعروب و تنحون عن المنکر رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلال اغدتم من لسانی اکفہ قولی تمام تعریف توصیف بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لئے لائق و زیبہ ہے جس نے آج ہمیں ایک دینی اجلاس کے اندر شرکت ہونے اور قرآن و سنت کی باتیں سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے اللہ کا بہت شکر و احسان ہے اس حمد کے بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے طرف سے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اکرام پر رسولوں پر بالخصوص آخری نبی امام الانبیاء تہزار مدینہ احمد مصطفی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم خواتین و حضرات آج اس تین روزہ اسلامک ایگزیبیشن یونیٹی اینڈ بردر ہوت کے نام پر چلنے والے اجلاس کے اندر تمام خواتین و حضرات کو میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں آج کا اس اجلاس میں الحمدللہ مشہور و معروف علماء اکرام مخررین یہاں پر تشریف لائے ہیں تو میں اس پروگرام کا آگاز کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں حافظ محمد رفی میسیج آف پیس وسکوٹے بینگلور کو وہ آئیں قرآن مجید کی تلاوت سے اس پروگرام کا آگاز کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعطسموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوه وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللہِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِقْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُ فَرَةٍ مِنَ النَّارِ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ هُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِي الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاء وَاخْتَلَقُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ رزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رزاک اللہ خیر میں اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کی ہوئی آیتوں کا ترجمہ کرنے کے لئے میں دعوت دیتا ہوں حافظ قلم اللہ عمری صاحب کو وہ آئیں اور ان آیتوں کا ترجمہ پیش کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حاضرین و حضرات ہمارے ساتھ نے ایک جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم و علا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اللہ کے رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اللہ اسی طرح تمہارے لئے اپنے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ تم میں سے ایک جمع تیسی ہونی چاہیے جو بھائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کو حکم کرے اور برے کاموں سے روکے اور اہی لوگ فلا و نجات پانے والے ہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا انہی لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے سلام علیکم ہمیں آگے کی کاروائی کرنے کے لئے جو ہمارے آئے ہوئے مہمان کو میں سٹیج پہ دعوت سخن دیتا ہوں اس اجلاس کے صدر شیخ اجاز ساقیب عمری صاحب جو دائی جامعہ دار السلام عمرہ بعد ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اسی طرح میں دعوت دیتا ہوں یہاں کے ماجی امیلے سری ہمپنگوڑا بادلی کو وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں اور اسی طرح مہمان خصوصی کی طور پر آہے ہوئے مہمان جناب اڈوکیٹ فیض سید صاحب سبھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور میں گزارش کرتا ہوں جناب بردر زید پٹیل وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں اسی طرح ہمارے اس اجلاس کے اندر آئے ہوئے آل انڈیا دعوی سینٹر اسوسییشن کے پروگرام مینیجر جناب امران خلیل صاحب سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اسی طرح میں دعوت دیتا ہوں ہمارے مہمان جناب سید مسود احمد خادری صاحب وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں اور اسی طرح میں اور ایک ہمارے مہمان ان سے گزارش کرتا ہوں جناب مفتی محمد رفیق خاصمی صاحب وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اسی طرح ہمارے اور ایک مہمان ہے جو جناب حسین باشا صاحب ہے وہ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں بیانات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے جس ادارے سے اس پروگرام کو منعقیت کیا گیا ہے پیس فار ہمینیٹی اور چاری ٹیبل ٹرسٹ سندھ نورو اس ادارے کے صدر جناب ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اس ادارے کا مختصر سا تعروف پیش کریں جناب ڈاکٹر حفیظ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین عما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پیس فار ہمینیٹی ایڈوکیشنل آئین چاریٹیبل ٹرسٹ ایک دعویٰ سنٹر ہے جو کرنا تک گورنمنٹ سے ریجسٹر کیا گیا ہے جو کی دو ہزار گیارہ میں اس کی بنیاد ڈالی گئی ہے پیس فار ہمینیٹی ایڈوکیشن آئین چاریٹیبل ٹرسٹ کے ممبران مسلم اور بردان وطن میں اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے میں سرگرم ہے پیس فار ہمینیٹی ایڈوکیشن آئین چاریٹیبل ٹرسٹ مسلم اور بردان وطن کے غلط فہمیوں کو دور کرنے اتحاد اور بہائی چارہ کو خائم کرنے کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اسی طرح سماج کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اس طرح کے ایگزیبیشن کانفرنسز سیمپوزیم ورکشاپس مناخت کرتے ہیں پیس فار ہمینیٹی ایڈوکیشن آئین چاریٹیبل ٹرسٹ شوشل ویل فیر کے کام میں بھی آگے ہیں جیسے ہیلت کیمپ وغیرہ بھی سندہ نور کے آس پاس کے خریے اور سندہ نور میں مناخت کرتے ہوئے آ رہے ہیں انشاءاللہ پیس فار ہمینیٹی ایڈوکیشن آئین چاریٹیبل ٹرسٹ کے بہت سارے مخاصد ہیں انشاءاللہ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو پورا کرنے میں آپ تمام لوگ ساتھ دیں اور اس ٹرسٹ کے لیے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ٹرسٹ کے ذریعے سندہ نور میں اور سندہ نور کے آس پاس شہر میں حق کی بات کو پہنچانے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے آمین والسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی